بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل فائنلی گرمیوں نے دستک دے دیا ہے ہمارے دروازے پہ تو دل کرتا ہے کچھ تھوڑا سا تھنڈا پیا جائے تو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک زبردست سا شیک تو گرمیوں کا موسم آ چکا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ سٹرابری ملکشیک بنایا جائے اور اسے اپنے پیارے پیارے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے ویسے سٹرابری کا جو سیزن ہے وہ تو آ ہی چکا ہے تو آپ لوگ بھی سے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا چلیے بینہ وقت ضائع کیے سٹرابری ملکشیک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لی ہے ایک پاوز سٹرابری اور سٹرابری جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریز کی ہوئی ہے اس کا بھی بہت جلد آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ اپنے گھر میں سٹرابری کو فریز کر سکتے ہیں اور کئی مہینوں تک آپ لوگ اسے یوز بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہوگا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دینا ہوگا تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیو ڈالیں تو سب سے پہلے وہ آپ کے پاس پہنچے یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک بلینڈر لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے سٹرابری سٹرابری کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم ہاف کپ اس میں پانی ڈالیں گے اور سٹرابری کا ہم یہاں پر جوس تیار کر لیں گے ہاف کپ پانی ڈال کر سٹرابری کو ہم نے بہت اچھی طرح سے پیس لیا ہوا ہے سٹرابری کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پیس لینا ہے تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا پیس اس میں نہ رہ جائے شیک جو ہے وہ بلکل سموتھ ہونا چاہیے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک گلاس دودھ آپ ڈیبے والا بھی دودھ استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جائے گی جو کہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گی جس سے جوس جو ہے ہمارا وقت کریمی تیار ہوگا دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر 3 ٹیبل سپون ہم نے چینی لی ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں تھوڑی سی کم پیتی ہوں اس لیے میں نے 3 ٹیبل سپون چینی لی ہے اور اب ہم یہاں پر اسے بہت اچھی طرح سے بلینڈ کر لیتے ہیں یہ لیں جی یہاں پر شیک جو ہے ہمارا وہ رڈی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 4 ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر کریم لی ہے کریم کو ایڈ کریں گے آپ کوئی سی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو آپ جو دودھ کے اوپر بھالائی آتی ہے آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے جو اس کا ٹیسٹ اور خوبصورتی ہے وہ بہت سموت بن کے تیار ہوگی اور اب ہم اسے کریم کے ساتھ بھی ایک منٹ تک بلینڈ کر لیتے ہیں یہ لیں جی کریمی سٹرابری شیک بن کے ریڈی ہو چکا ہے چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ان کو سرف کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ سٹرابری شیک بن کے ریڈی ہو چکا ہے اگر یہاں پر اس کے فائدوں کی بات کی جائے تو اس کے دھیر سارے فائدے ہیں سٹرابری ہماری سکن کے لیے بہت زبردست چیز ہے یہ سٹرابری شیک بڑھاپے کے اثرات کو بھی کم کرتا ہے یہ سٹرابری شیک ہماری آنکھوں کے لیے بہت بیس چیز ہے یہ نظر کو کمزور نہیں ہونے دیتا آنکھوں کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے اس کا جو یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل بلیڈ پریشر کا بہت مسئلہ آ رہا ہے تو یہ آپ کے بلیڈ پریشر کو کم کرتا ہے مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو چھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ آتا رہیے گا اللہ حافظ